بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اہم اپ ڈیٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ناظرین آخر کار ایک بڑی اپ ڈیٹ سامنے آئی ہے پنجاب بر کے سرکاری اسازہ کے لیے بڑی خوشخبری لاہور ہائی کورٹ نے سکولوں کی نجکاری کو غیر قانونی قرار دے دیا اس حوالے سے آپ کو لاہور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ہوا ہے اس کی مکمل ڈیٹیل فرام کریں گے اور جو ریٹن آرڈر دیا گیا ہے وہ بھی آپ کو دکھائیں گے تو ناظرین سب سے پہلے تو یہ آرڈر دیکھ لیں لاہور ہائی کورٹ بھاولپور بینج کی جانب سے یہ جیجمنٹ کا جو ریٹن آرڈر ہے وہ جاری کر دیا گیا ہے اس میں آپ دیکھیں کہ ایک ریٹپٹیشن جو ہے وہ دائر کی گئی تھی جس میں جو ہے وہ سرکاری ملازمین نے یہ موقف اپنایا تھا کہ جو سکولوں کی پرایویٹائزیشن ہے وہ غیر قانونی ہے آئین کے مطابق اگر دیکھا جائے تو جو بیسک ایڈیوکیشن ہے یا جو کمپلسٹری ایڈیوکیشن ہے وہ جو ہے وہ ریاست کا جو ہے فرض ہے اور جو سرکاری سکولز ہیں وہ اسی کے تحت جو ہے وہ قائم کیے گئے اب گورنمنٹ یہ چاہ رہی ہے کہ ان سکولوں کو آؤٹسورس کر دیا جائے اور پرائیویٹ لوگ ان کو چلائیں اور پرائیویٹ انجیوز کو دے دیا جائیں جس پر جو ہے وہ اب لاہور ہائی کورٹ بھاولپور بینج کی جانب سے ایک مکمل جو ہے وہ آرڈر جو ہے وہ جاری کیا گیا ہے جس میں سب سے پہلا کام تنہوں نے یہ کیا ہے کہ اس پورے پرسیس کو جو ہے وہ سٹے کر دیا ہے یعنی کہ سٹے آرڈر جو ہے وہ بقاعدہ طور پر جو ہے وہ جاری کر دیا گیا ہے لاہور ہائی کورٹ کے بھاولپور بینج میں جو جج صاحب ہیں ان کی جانب سے یہ ریمارکس بھی پاس کیا گئے کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ایک ریاست جو ہے وہ جو فری ایڈوکیشن کا سسٹم ہے اس کو جو ہے وہ ختم کرے اور جو سکول چل رہے ہیں پہلے سے ہی ان کو جو ہے وہ کوئی پرائیویٹ لوگ یا پرائیویٹ انجیوز جو ہیں وہ چلائیں تو یہ والا جو کام ہے یہ بالکل غیر قانونی ہے ان کے یہ ریمارکس تھے اور اس کے بعد یہ ریٹن آرڈر بھی دیکھ لیں اس میں بھی بقاعدہ طور پر انہوں نے عدادتہ علیہ نے سرکاری سکولوں کو پیف کی حوالگی کے حوالے سے جو ہے وہ غیر قانونی قرار دے دیا ہے راجہ نوید آزمز ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان کے ٹھوز دلائل سے اتفاق کیا ہے اور سٹے آرڈر چاری کر دیا ہے ریمارکس دیتے ہوئے فرمایا کہ سرکاری سکولز کو چلانا حکومت کی ذمہ داری ہے نہ کہ کسی فاؤنڈیشن یا انجیوز کی تو ناظرین یہ تھی آج کی اپڈیٹ ہوں دائے کہ آپ کو یہ اپڈیٹ پسند آئی ہوگی اللہ حافظ